ہم سینکڑوں سال تک زندہ نہیں رہیں گے لیکن ہم کچھ ایسی تخلیق کر سکتے ہیں جو سینکڑوں سال تک رہے گی اسی بات کے ساتھ آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا چیری کٹس میں خوش آمدید آج کی ویڈیو کا پہلو ایک ایسا میوزیم ہے جو شاید یاد سے پہلے آپ کی آنکھوں نے دیکھا سنا یا سمجھا ہوگا یہ کوئی عام پودوں جانوروں سٹرکچرز سٹیچوز یا آرٹ کا میوزیم نہیں بلکہ ایک انتہائی دلشسپ میوزیم آف تا فیوچر ہے یعنی مستقبل کا میوزیم میوزیم آف تا فیوچر کی یہ بلڈنگ دبائی کے فائنانشل ڈریسٹک یو اے ای میں باقیہ ہے اس کے تین اہم اناثر ہے اس کی سبس پہاڑی اس کی امارت اور اس کے درمیان کی خالی جگہ جو اسے انتہائی منفرد بناتی ہے اس کی امارت سبس پہاڑی کے اوپر ہوا میں ستتر میٹر بلند ہے اس بلڈنگ میں جدید ترین روبوٹک ٹکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے جس کے ذریعے ایک ہزار چوبیس سٹینلس سٹیل کے پینلز بنائے گئے ہیں اور وہ پینلز سترہ ہزار چھ سو سکوئے میٹرز پر پھیلے ہوئے ہیں اس امارت کا بیرونی حصہ عربی خطاتی میں لپٹا ہوا ہے جن میں شیخ محمد بن راشد المقتوم کے اہم اقتباسات بیان کیے گئے ہیں ہم سینکڑوں سال تک زندہ رہی رہیں گے لیکن ہم کچھ ایسی تخلیق کر سکتے ہیں جو سینکڑوں سال تک رہے گی جو اس بات کی نشاندہ ہی کرتے ہیں کہ یہ میوزیم انتہائی انویٹیو اور کریئیٹیو ہے میوزیم کی تعمیر کے دوران کافی چیلنجز کا سامنا کیا گیا اور ان چیلنجز کو دور کرنے کے لیے آرکیٹیٹس اور ڈیزائنرز کی ایک ٹیم نے ایک ایسا سولوشن نکالا جس میں سپورٹ کولمز کو سٹینلس سٹیل کی بیم سے ریپلیس کیا گیا تقریباً چوبیس سو سٹینلس سٹیل کی بیمز اسے اور بھی زیادہ پائے دار اور مضبوط بناتی ہے استقبل کا یہ میوزیم کسی بھی چیز کے برعکس ہے جو آپ نے آج سے پہلے دیکھا ہوگا اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے اس میوزیم کے پانچ فلورز کا وزٹ کرتے ہیں جو اسے مزید پرکشش اور قابل دید بناتا ہے سب سے پہلے اس کے فلور فائف پر جلتے ہیں جو کہ خوپ یعنی امید پر مبنی ہے اس فلور کو بنانے کے لیے ریسائیکل مٹیریل کا استعمال کیا گیا ہے جی ہاں ریسائیکل مٹیریل وہ مٹیریل جو اکثر اوقات ہم استعمال کرنے کے بعد پھینک دیتے ہیں انہوں نے اسی مٹیریل کو جمع کر کے موڈرن سائنس اور جدید ٹکنالوجی کی مدد سے اس کی 3D والز کو بنایا ہے جیسا کہ ویڈیو کے آغاز میں ہی ہم نے آپ کو بتایا تھا یہ انتہائی غیر معمولی میوزیم ہے اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے اس کے دوسرے فلور کا وزٹ کرتے ہیں فلور نمبر فور جو کہ ہیل انسٹیٹیوٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس فلور میں لگ بھگ دو ہزار سے بھی زیادہ سپیشیز کے دی اینے موجود ہیں بلکل ایسی اورگانزمز جو دنیا میں شاید ہی سب لوگوں نے دیکھیں ہوں گے وہ ساری سپیشیز کے دی اینے انہوں نے اکٹھا کر کے شیشے کے جار میں بند کر کے رکھے ہوئے ہیں جو انسانی آنکھ کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے اس کے علاوہ یہاں پر ڈیجیٹل ایمازون بھی یعنی جنگل کو نمائع کیا گیا ہے اور کلائمٹ چینج کے منفی اثرات کو اجاگر کیا گیا ہے اس کے مطالق بہت ہی ڈیٹیل میں اس فلور کے اوپر بتایا گیا ہے اس کا اگلا فلور یعنی تیسرا فلور دا اوسس کے نام سے جانا جاتا ہے جو کہ ایک ایسا فلور ہے جہاں پر پہنچتے ہی آپ ٹیکنالوجی اور دنیا کی مارڈن سائنس سے پلکل قطعہ تعلق ہو جاتے ہیں اور اپنے سینسز کو دوبارہ بحال کر دیتے ہیں اور اندر جاتے ہی آپ ایسے انٹریکٹیو سیشنز تک پہنچتے ہیں جہاں پر آپ کو آپ کی بات اور ہر چیز کا جواب دیا جاتا ہے اس کا اگلا فلور یعنی دوسرا فلور tomorrow today کے نام سے جانا جاتا ہے اس فلور میں ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اب تک جو بھی چینجز آئے ہیں ان کو یہ اجاگر کرتا ہے یعنی دو ہزار بائیس میں جتنی ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے اس کے بارے میں یہ فلور ہمیں مزید معلومات فرام کرتا ہے کیونکہ یاد رہے ہمارا فوکس آج سے بہتر کل میں ہے جیسے کہ اس کے نام میں ہی فیوچر ہے تو اس کا پہلا فلور یعنی جہاں سے ہم شروع کرتے ہیں وہ بھی فیوچر ہیروز کی نشاندہی کرتا ہے یعنی وہ ہیروز نہیں جو کہ گزر چکے ہیں بلکہ وہ ہیروز جو اب دنیا میں آئیں گے ان کی نشاندہی کی جائے گی تو یہ میوزیم نہ کہ صرف بڑوں بلکہ بچوں کی توجہ کا مرتز ہے تو یہاں اپنے بچوں کو بھی ضرور لے کے جائیں تاکہ ان کی امیجنیشن کو مزید ایکسپلور کیا جا سکے انٹر ایکٹیف سیشنز کے درو وہ اپنے اندر کے ہیرو کو بھی باہر نکال سکتے ہیں مزید اس کے دو اور فلورز بھی ہیں یعنی سکس اور سیون جس میں سکس فلور پر وزیٹرز کا جانا الاؤ نہیں اور سیونت فلور صرف ایوینٹس کی کورج کے لیے رکھا گیا ہے جہاں پر مختلف ایوینٹس کی کورج کی جاتی ہے تو کل ملا کر اس میوزیم کے سات فلورز ہیں دنیا سے مختلف ٹورسٹ اس کو دیکھنے کے لیے بہت پیسے خرچتے ہیں یہاں پر ہماری آج کی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے ویڈیو کے اختتام پر ہماری ویڈیو کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا اور نوٹفیکیشنز کیلئے بیل کا آئیکن دبا دیجئے گا امید ہے کہ اگلی ویڈیو کا آپ کو انتظار رہے گا تب تک کیلئے اللہ حافظ